بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نمیرا اس کچن میں خوش آمدے امید ہے کہ سب طائقہ دیت سے ہوں گے اپنے گھروں میں حفاظت سے ہوں گے اور آج بڑا اچھا موسم ہو رہا ہے ہر گھر کی پوار پڑھ رہی ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن مغلائی ہنڈی کیونکہ ہمارے پاس چکن تھی آدھا کلو سے تھوڑی زیادہ ہے اس کو میں نے مرینیٹ کر کے رکھا تھا نمک اور کٹی وی کارلو میٹ سے کٹی وی کارلو میٹ سے کٹی وی کارلو میٹ سے ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پیادے لکھ کرنے کے لیے پریج میں رکھ دیا یہ ہمارے پاس چار پانچ میڈیم سائز کی پیاز ہے اور اسی کے اندر چار پانچ کلیاں لسن کی اور ایک ٹکڑا درکھا میں نے اس کو پیش بنا لیا اور یہ ہمارے پاس مختلف کسیم کے سپائس اس کو میں نے پائنی میں مکس کر کے ایک ٹی سپون پسیوی لال مرچے آدھر ٹی سپون ہردی اور ایک ٹی سپون پساوہ دھنیا اور ایک ٹی سپون سیرہ اور چھوڑا سا نمک ہے میں نے اس میں نمک کم ڈالیا یہ ایک کپ دہی ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس بادام کا پیسٹ بادام کا پیسٹ بھی لے سکتے ہیں اور کاجو پیسٹ بھی لے سکتے ہیں باقی ہمارے پاسٹ ہری مرچے ہرہ دھنیا اور ٹومایٹو پیسٹ میں نے ایک ٹی سپون میں نے ایک ٹی سپون پیسٹ پیاز اور پیسٹ اور پیسٹ ہرہ دنیا پیسٹ چکن میں نے چکن پیسٹ 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 ہلڈیا پیر چکن پیسٹ 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 یہاں ہمیں دالیں تھوڑا ساں ہمیں دالیں اس کے ساتھ ہمیں تمہیں تمہیں تویوری اور اس کو ہمیں بھونیں گے بھونیں گے جب تک کہ اویل اپنے آجائے گے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے یہ تھوڑا سا بن گیا ہے تو اس میں ہم چاہے اس سے 10 سے 12% بناہم ہے اور 10 سے 12% بناہم ہے ڈال دیں گے اس لیے کیسے لئے کہ اس کے اندر بدلتے ہیں گادام یا کاجو ڈال دائی اس سے ڈال دیں گے ہری مرچیں ڈال دیں گے جسے ایساوی مدان کے بلنگ نیم ہے شوٹر ایک نیم ہے ملنگ خوضہ ہم مزید پوچھایے ایساوی ملنگی مزید لہت достارہ ملنگی اور جسے ہیں منگیہ خوضہ ہماری کھلی ہے 30 کھلی ملنگیا ملنگی ملنگیا ملنگیا جمسے نیم ہے ایساوی ملنگی خوضہ الگرم مکلائی اانڈی ہمارا تیار ہے ہم اس چولا بن کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے ڈکے رکھیں گے پھر رشاوٹ کریں گے اچھا جی ہے ریڈی ہو گیا ہم اس کو نکالیں گے پھر رشاوٹ کریں گے اس کا کلر ہی رہے گا کیونکہ ہم نے اس میں بادام کا پیس ڈالا ہے مجھے دار مغلائی چکن ہنڈی ہماری تیار ہے بہت مجھے کی ہے اس کو ٹرائی کیجئے گا نمیراس کچن کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اس کو آپ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پراتے کے ساتھ سب کے ساتھ آپ کو ٹرائی کر سکتے ہیں بوائل رائس کے ساتھ بھی آپ کھائیں گے تو آپ کو مزا دیں گے نمیراس کچن سے کچھ سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں یار جکھئے گا اللہ حافظ